جنپد علی گڑھ میں ولپت ہوئی ندیوں کے لیے آپریشن پر وہاں امرت ثابت ہوا ہے زلے کی پانچ ولپتو ندیوں کا جلو دوار ہوا اب ندیوں میں پانی کے بہاں کے ساتھ کل کل کی دھوانی سنائی دے رہی ہے اب کسانوں کو سچائے کے لیے دقیقت نہیں ہوگی لوگ ڈاؤن کے تین مہینے میں پانچ ندیوں کا جلو دوار ہو گیا ہے وہیں قریب اسی گاؤں کے پانچ ہزار لوگوں کے لیے سیتالیس ہزار مانو دیوسر جت ہوئے ہیں ان میں کرون سنگر نیم ردباوہ چھویا شامل ہیں اب تین مہینے میں زلے کی سیوہ میں ایک سو چھے کلومیٹر کی کھدائی کی گئی وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ندیوں میں پانی آ جانے سے کھیتوں میں سچائے کی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور گاؤں میں بھی جلس تر بڑھ گیا ہے پرواہ کے انترگت ندیوں کا جیڑ و دھار کا کار کرائے گیا ہے مندیگا یوزنان ترگرد کل پانچ ندیوں کا جیڑ و دھار کرائے گیا ہے جس میں اسی گرام پنچائتوں کے پانچ ہزار سرمکوں کو مندیگا سرمکوں کو روزگار بھی اپلت کرائے گیا ہے برتوان میں یہ پانچوں ندیاں پرواہ مان بھی ہیں اور کسان اس سے سشائی کا بھی کام لے رہے ہیں کل ایک سو چھے کلومیٹر ندیوں کا کھدائی جیڑ و دھار کرائے گیا ہے میرا نام جیتینج کمار ہے گاؤں کسکن کر رہنے والا ہوں ندی کی ساف سفائی ہونے سے پہلے کھیتوں کو بھرنے میں دکت ہوتی تھی اور اس سفائی ہونے کے بعد بھرائی کرنے میں سفیدہ ملی ہے گبرمنٹ یہ بہت اچھا کیا ہے اس لیے میں گبرمنٹ کو دھنے والد دینے چاہتا ہوں یہ ہمارے گاؤں کے پاس تھی جو ندی جا رہی ہے یہ پہلے بنجر و سکی سی پڑی تھی اس پر بھولتے کافی اس سے ہمیں سچائی میں پریشانی ہوتی تھی پانی نہیں آرہا تو ہمارے کھیت سوکے رہتے تھے اور آج ہمارے کھیتوں کو بہت خوشا لی اور ہرے آلی بھی ہے پانی کی بھرائی بھی ہو رہی ہے ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اور بہت ہوتا سرکار نے اچھا کیا ہے جو کہ یہ ندی سفائی کرائی ہے سرکار کے لیے بہت ہوتا دھنوار جب سے ندی کی ساپ سپائی ہوئی ہے سر جب سے ہمیں کھیتی کرنے میں پانی لگانے میں سر آسانی ہوئی ہے اور جب سے نرہا کے تحت پر یہ بھی کام ہوگا ہے تو سر ہمارے گاؤں کا ندی سے جل اسطر ہی بڑھا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اس سے سرکار کا بہت بہت آوار دھنیواد بھی اکتے کرتے ہیں یوپی سرکار کا